ہیلو دوستو میں آج آپ کو انیلائز کر کے بتاؤں گا وڈا فون آئیڈیا کے شیئر کے بارے میں جس سے آپ سمجھ سکیں کہ اسے بائی کرنا ہے سیل کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے جیو آنے کے بعد میں وڈا فون آئیڈیا کا کافی لاؤس ہوا پھر دوہجار سترہ میں وڈا فون آئیڈیا کا مرجر ہو گیا یہ ایک لارج کیپ شیئر ہے اس کا مارکٹ کیپ 32,615 کروڑ ہے اس کا کرنٹ پرائس 11 روپے چل رہا ہے چلیے دوستو اب ہم اس کے فنڈامینٹلز کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلے ہم اس کے پوجیٹی پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے اس کے شیئر ہولڈنگ کو دیکھا جائے تو اس میں پروموٹرز کی ہولڈنگ 72% سے زیادہ ہے جو کی اچھی بات ہے اس میں ریٹیل انویسٹر 22% سے زیادہ ہے ایف آئیس 4% سے زیادہ ڈی آئیس 0.45% ہے اور اس کا پلیج 0% ہے اس کا مطلب کمپنی کے پروموٹرز کے شیئر گروی نہیں ہے رننگ پر شیئر مائنس 9 پوائنٹس سے زیادہ ہے اس کا بک ویلیو بھی مائنس میں ہے جو کی مائنس 13 پوائنٹ 30 ہے اس کا آر اوئی مائنس 225% ہے اور اس کا آر او سی مائنس 475% ہے اس کا آر اوئی مائنس 21.73% ہے اس کا سب کچھ ہی مائنس میں چل رہا ہے اس کا مطلب یہ شیئر بہت ہی خطرناک ہے اب ہم اس کے اینویل پروفٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں 2017 میں اسے 400 کروڑ روپیوں کا گھاٹا ہوا تھا 2018 میں 4168 کروڑ روپیوں کا گھاٹا ہوا پھر 2019 میں 14604 کروڑ روپیوں کا گھاٹا ہوا 2020 میں 73888 کروڑ روپیوں کا گھاٹا ہوا 2021 میں 44233 کروڑ کا گھاٹا ہوا اب ہم اس کے کوارٹر پروفٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں 2020 کے فرسٹ کوارٹر میں اسے 34 کروڑ روپیوں کا پروفٹ ہوا سیکنڈ کوارٹر میں 120 کروڑ روپیوں کا پروفٹ ہوا تھرڈ کوارٹر میں ایک سوڑتالیس کروڑ کا پروفٹ ہوا لیکن دوہجار اکیس کے فورت کوارٹر میں سیتی سو کیانوے کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا پھر دوہجار اکیس کے فرسٹ کوارٹر میں اسے دو سو چار کروڑ روپے کا پروفٹ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی جتنا فائدہ نہیں کماری اس سے کہیں جادہ تو یہ گھاٹا اٹھا رہی ہے اسی لئے وڈا فون آئیڈیا ابھی تک ایک لاکھ پچھتر ہجار کروڑ روپے کے کرجے میں ڈوبی ہوئی ہے دوہجار پندرس یہ شیئر گرتے گرتے مائنس اٹھتر پرسنٹ سے بھی زیادہ گرت چکا ہے ایسے گرتے ہوئے شیئر سے ہمیسا دور ہی رہنا چاہیے ایسے شیئر کو پہلی بات تو میں بائے نہیں کرتا اور اگر گلتی سے بائے بھی کر لیتا تو اسے میں ہولڈ بلکل بھی نہیں کرتا اور اسے میں ترنت سیل کر دیتا دوستو میں نے اس شیئر کے نیگٹی اور پوجیٹی پوائنٹ آپ کو اچھے سے بتا دیے ہیں اب آپ خود فیصلہ لے سکتے ہیں کہ شیئر کو بائے کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے یا پھر سیل کرنا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی جرور پریس کر دینا جس سے آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے ترنت ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائے